حسن یار ووٹ بھی آ رہے ہیں تقریریں بھی کرنی ہیں تقریر کرنے کا طریقہ نہیں آتا یار یہ کوئی مشکل ہے ایک جملہ بنا اس میں سے دوسرا جملہ نکالو ایک جملہ بولوں اس میں سے دوسرا جملہ بولوں چلو ٹرائی کرتا ہوں اسلام علیکم دوستو اسلام کی اہمیت تو آپ سب واقف ہیں اسلام میں جھوٹ بولنا سخت منع ہے تمام جھوٹوں تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے سب سے لمبی جڑ خربوزے کی ہوتی ہے خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے اسلام میں رنگ و نسل کا کوئی تصور نہیں مسلمانوں کا احرام کا رنگ سفید ہے مسلمان وہ ہے جس کی زبان ہمیشہ میٹھی اور اچھی بات نکلے بکرے کی زبان کبھی نہیں کھانی چاہیے بکرے کی ماں آخر کب تک خیر منائے گی ایک دن چھوری کے نیچے ضرور آئے گی چھوری کے نیچے ضرور آئے گی ماں باپ کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے جنت میں پینے کے لیے پانی کے بجائے دودھ ملتا ہے گوالے دودھ میں پانی ملا کر بیشتے ہیں آج کل شہر میں پانی کی بڑی قلت ہے شہر قصبے سے بڑا ہوتا ہے پانی کا سب سے بڑا جانور ویل ہوتا ہے جانور کی عقل انسان سے کم ہوتی ہے آج تک کوئی فیصلہ نہیں کر سکا کہ عقل بڑی ہے یا بھینس بھینس کے آگے بین بجانے کا کوئی فیدہ نہیں ہوتا بین بجانے کے لیے بین بجانے کے لیے بڑی مہرت کی ضرورت ہے تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی عالم چننے کا ہاتھ بہت بڑا ہے جانور کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جسامت میں جسامت میں ہمارے ملک میں ہمارے ملک میں دل کی بیماریاں بہت پھیل رہی ہیں بیماری کے دوران اور بعد میں مریض کو مکمل آرام کی ضرورت ہے اس میں تیز رفتار زمانے میں آرام کا تصور مٹ چکا ہے آرام کا تصور مٹ چکا ہے ربڑ مٹانے کے کام آتا ہے چین میں ربڑ کے بڑے بڑے درخت ہیں درخت کا لگانا سواب کا کام ہے مولانا عبدالاختار عیدی بہت سواب کا کام کرتے تھے بچوں کو عیدی نہیں دینی چاہیے کیونکہ ان کی عادت بگڑ جاتی ہے رائی کے برابر بھی دی جائے تو رائی کا پہاڑ بنانے کی عادت اچھی نہیں رائی اچار میں استعمال ہوتی ہے اچار کھٹا ہوتا ہے کھٹی چیزیں کھانے سے گلہ خراب ہو جاتا ہے گلے میں پیسے نہیں جمع کرنے چاہیے کیونکہ وہ نوٹ جانا ہے پیسوں پر لوگ ٹوٹ پڑتے ہیں چھوٹے بچوں کے داٹ ٹوٹنے کے بعد نہیں نکلاتے ہیں اگر اگر ان پر زبان لگاؤ تو داٹ ٹیڑھے نکلاتے ہیں کتے کی دم ٹیڑی ہوتی ہے کتہ وفادار جانور ہے نوکر رکھنے سے پہلے اس کی وفاداری کا امتحان ضرور لینا چاہیے پتنگ کو جب تک ڈھیل نہ دی جائے وہ اوپر نہیں جاتی پتنگ بازی بہت سے حاصلات کا سبب بنتی ہے ہاتھ سے کو روکنا پولیس کا کام ہے کرفو میں پولیس لوگوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں دیتی اب میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں